اسلام علیکم دوستو ایران اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا دشمن نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا اتحادی ہوا کرتا مشرق وسطہ میں ایران کو امریکہ کی بغل بچہ ریاست کا خطاب دیا جاتا تھا جو آج کل اسرائیل کو حاصل ہے یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب ایران ایک جمہوری ملک نہ تھا بلکہ اس پر رضا شاہ پہلوی نامی ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا یہ ایک انتہائی عیاش اور دولت پرست حکمران تھا جسے امریکہ ہی کے آشرواز سے تخت ایران نصیب ہوا اسے اپنے اقتدار اور اپنے امریکی آقاؤں پر اتنا اعتماد تھا کہ اس نے نہ صرف شہنشاہ کا لقب اختیار کیا بلکہ یہ ایران کا تعلق اس سردامین پر تین ہزار سال سے قائم شہنشاہیت سے جوڑتا اس دور کے ایران کا مذہب اسلام سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہ تھا خواتین اور مردوں کے میل جول میں جو آزادی ہمیں مغربی معاشروں میں نظر آتی ہے ایران ان سب پر بازی لے جا چکا تھا اس دور کے ایران میں عورتوں کے ہجاب پہننے پر مکمل پابندی آئی تھی مقامی پولیس کو یہ احکامات تھے کہ اگر کوئی عورت ہجاب پہنے یا سر ڈھاپے نظر آئی تو اس کا ہجاب اس کے چہرے سے نوچ لیا جائے انقلاب سے پہلے ایران میں اس اسلام مخالف رسم کے خلاف درجنوں مظاہرے ہوئے جن میں سیکڑوں افراد کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا جاتا دوسری طرف عورتوں کی آزادی کے نام پر تمام ایرانی معاشرے کو اریانیت اور فہاشیت کی ایک کسویر بنا دیا گیا تھا ایران میں جا بجا ایسے سویمنگ پول اور ہمام بنائے گئے تھے کہ جن میں مرد و خواتین بیک وقت نہاتے سڑکوں پر مختصر لباس میں ملبوس خواتین اپنے مرد ساتھیوں کے ہمراہ بوسو کنار میں مصروف نظر آتی تو دوسری طرف اس ملک کے تعلیمی اداری نیم برہنہ خواتین کے استعمال کا منظر پیش کرتے اس دور کے ایران میں بننے والی فلمیں اخلاقی اعتبار سے اس قدر گری ہوئی ہوتی کہ جن کا موازنہ آج کی مغربی فلم انڈسٹری سے کیا جاتا ہے فیشن انڈسٹری میں فرانس کا شہر پیرس آج ایک خاص اہمیت کا حامل ہے دنیا بھر میں رائج ہونے والے فیشن پیرس ہی سے نکلتے ہیں کچھ ایسی ہی اہمیت چالیس سال قبل ایران کے شہر تہران کو بھی حاصل تھی جو لباس اس شہر کی خواتین زیبے تن کرتی وہ مغربی معاشروں میں ایک فیشن بن جاتا اس دور میں ایران کی عورت کو فیشن اور موڈرن طرز زندگی کا علم بردار سمجھا جاتا زیر نظر تصاویر میں آپ اس دور کے ایران میں رائج اوریانیت اور اسلام سے دوری بخوبی دیکھ سکتے ہیں جبکہ یہ تصویر ایران کی تیسری ملکہ فرادیبہ کی ہے یہ تمام گمراہیاں اور اسلام سے دوری ایران اور امریکہ کی قربت کا نتیجہ تھے اس دور میں ایران کو اپنے سب سے بڑے دشمن سوویت یونین کے خلاف ایک قریبی اتحادی قرار دیتا اس کو ہر طرح کی فوجی سیاسی اور مالی امداز سے نواستا بدلے میں ایران کے تیل اور اس کی معیشت پر مکمل طور پر امریکہ کا اختیار تھا اس وقت ایران میں امریکی کمپنیوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ان کا اپنا ایک الگ چیمبر آف کومرس ہوا کرتا مشری کے وسطہ میں امریکن خفیہ ایجنسی سی آئی اے کا مرکزی دفتر ایران کے دار الحکومت تہران میں ہوا کرتا امریکہ ہی کی ایمہ پر شہنشاہ رزا شاہ پہلوی نے اسرائیل کے قیام میں ہر ممکن کردار ادا کیا اس نے نہ صرف اسرائیل کی نو مولود ریاست کے لیے وسائل فراہم کیے بلکہ اپنے ملک میں بسنے والے یہودیوں کو وہاں منتقل ہونے کی سہولیات بھی فراہم کی اسی شہنشاہ نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کو اپنا آفیس تہران میں کھولنے کی اجازت دی اس دور کے ایران میں نماز اثر کی ادائیگی پر مکمل پابندی آئی تھی یہی وہ وجوہات تھی کہ جن کی بنا پر ایران کے مذہبی حلقوں اور عربوں سے شہنشاہ کے اختلافات پیدا ہوئے اس دور کے ایران کو لوگ زوال پذیر ہوتی سلطنت روما سے تشبیح دیا کرتی کیونکہ اس مملکت میں بے حیائی کرپشن نائنصافی اور غربت اپنے اروج پر تھی ایسے میں روح اللہ خمینی نامی ایک شخص منظر عام پر آئے اور 1964 ایسوی میں کی گئی اپنی ایک شہرائے آفاق تقریر سے تخت شاہی کے ستونوں کو ہلا کر رکھ دیا شہنشاہ نے انہیں ایک بڑا خطرہ محسوس کرتے ہوئے صرف سات دن بعد ایران سے جلا وطن کر دیا امام خمینی کچھ عرصہ ترکی اور پھر عراق میں رہنے کے بعد فرانس میں پیرس کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں نوفل لوشیتوں میں رہائش پذیر ہوئے یہی سے امام خمینی نے انقلاب ایران کی تحریک کا آغاز کیا رفتہ رفتہ اس تحریک نے اس قدر زور پکڑا کہ ایران کے سارے عوام امام خمینی کے ہمراہ ہو گئی اور شہنشاہ ایران کو ملک کی خفیہ ایجنسیز اور امریکی حمایت کے باوجود انیس سو اناسی میں اپنی جان بچا کر ایران سے فرار ہونا پڑا انیس سو اناسی عیسوی میں ہی امام خمینی سترہ سالہ جلا وطنی کاٹ کر ایران واپس لوٹے اور یہاں ایک ایسے نظام کا نفاظ کیا جہاں عورتوں کے بے پردہ باہر نکلنے پر پابندی آئیت کر دی گئی ایران سے امریکی اثرات کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا اس کے سفارت خانوں کو آگ لگا دی گئی اور سفارتی عملے کو ملک بدر کر دیا دوسری طرف شہنشاہ ایران بے پناہ دولت کا مالک ہونے کے باوجود ملکوں ملکوں سیاسی پناہ حاصل کرنے کی خاطر بھٹکتا رہا لیکن اس کے امریکی آقاؤں سمیت دنیا کے کسی بھی ملک نے اسے پناہ دینے سے انکار کر دیا کچھ ہی عرصے کے بعد یہ دولت مند شہنشاہ کینسر کی بیماری کے سبب مصر کے ایک ہسپتال میں اس دنیا سے رخصت ہوا وقت گزرتا رہا اور چالیس سال بیدھ گئی امام خمینی انیس سو نواسی عیسوی میں دورہ کلب کے باعث اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کے بعد ایران کے رہبر معظم یعنی سپریم لیڈر کا عہدہ آیت اللہ خامنائی نے سنبھلا جو آج تک ایران کی قسمت کا ہر چھوٹا اور بڑا فیصلہ لینے کے مجاز ہیں لیکن انقلاب ایران کے بعد سے آج تک ایران اور امریکہ کے مابین دوستانہ تعلقات کبھی استیوار نہ ہو سکی جہاں امریکہ نے ایران پر بہت سی اقتصادی اور معاشی پابندیاں آئیت کر رکھی ہیں وہیں ایران کی جانب سے امریکہ کے خلاف بیانات کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے جو حالیہ دنوں میں اپنے عروج پر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان سمیت مشرق وستہ کے تمام ممالک میں امن و امان قائم ہو اور یہ خطہ اب مزید جنگ و جدل کا میدان نہ بنیں ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہیں